موسیقی السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آمین اور ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں بنانے لگی ہوں آج آلو اور چکن تو اس کے لئے میں نے تین پیاز لیے ہیں جو کہ میڈیم سائز میں ہیں اور پیاز میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا ہے اور پھر میں نے پیاز کو تقریباً 3 تو 5 منٹ کے لئے کک کیا تو پھر میں نے اس میں جنجر گالک اور سبز مرچ کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے دو چمچ بھر کے اس میں جنجر گالک اور سبز مرچ کا پیسٹ ایڈ کیا ہے پھر میں نے اس کو تقریباً 3 تو 5 منٹ کے لئے کک کیا ہے پھر میں نے اس میں ٹمارٹر ایڈ کر دیئے جو کہ میں نے دو ٹمارٹر لیے تھے جو میڈیم سائز میں تھے اور اس کو میں نے واش کر کے رفلی کاٹ کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور پھر میں نے تقریباً اس کو 5 منٹ کے لئے کک کیا ہے اور پھر اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے بلیک پپر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہلدی پورڈر اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں سابزیرہ ایڈ کیا ہے تو پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور پھر میں نے تقریباً 3-4 منٹس کے لیے اس کو کک کیا ہے تاکہ ٹمارٹر اس میں اچھی طرح سے گھل جائیں اور جب میں نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا تو پھر میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا جو کہ ہاف کے جی تھا تو وہ میں نے پہلے اس کو واش کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے پھر اس میں ایڈ کر دیا اور چکن ایڈ کر دینے کے بعد پھر میں نے تقریباً اس کو 8 to 10 منٹس کے لیے کک کی ہے تو پھر میں نے اس میں پٹیٹوز ایڈ کر دیئے تو پٹیٹوز بھی میں نے تقریباً آدھا کلو ہی لیے تھے کیونکہ ماشاءاللہ بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں تو پھر میں اس میں کر ہی لیتی ہوں زیادہ ایڈ تو پٹیٹوز ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا ایڈ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہی میں نے زیرہ پورڈر ایڈ کیا ہے خوشک دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر اگر آپ اس ٹیسٹ پہ ایڈ کرتے ہیں سالن میں تو ماشاءاللہ اس سے خوشبو بہت آتی ہے جو بھی آپ بناتے ہو تو اس سے بہت زیادہ خوشبو بھی آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پہلے ایڈ کر لیتے ہیں اس سے اتنی خوشبو اور پناہ ٹیسٹ نہیں ہوتا سالن کا جو پھر اس بات میں آپ ایڈ کرتے ہیں میں نے چکن اور آلو کو اتنی اچھی طرح سے بھون لیا ہے کہ جو پیاز اور ٹمارٹر تھے وہ اچھی طرح سے اس میں گل گئے ہیں وہ نظر نہیں آرہے پہلے جیسے وہ نظر آرہے تھے اور پھر میں نے اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کیا جو کہ میں نے وائل کیا ہوا تھا اور پھر میں نے اسے تقریباً ایڈ ٹو ٹین منٹس کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تاکہ جو پانی اس میں ایڈ کیا ہے نا وہ اچھی طرح سے پک جائے اور پھر تقریباً ایڈ ٹو ٹین منٹس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے گرم سالے کا ایڈ کیا ہے اور اس میں ایک ہری میرش میں نے کارڈ کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں میں نے گانش کے لیے وہ ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا میں نے سبس دھنیا اس میں ایڈ کیا ہے اور پھر میں نے اس کو تقریباً فائیو ٹو ایٹ منٹس کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ٹو میڈیم پہ پکنے کے لیے اور یہاں پر لگی ہوئی تھی بچوں کو بھوک تو بچوں کو چاہیے تھے سینڈوچیز تو میں نے بٹر کیزے سینڈوچیز بچوں کو بنا کے دے دیئے تاکہ وہ کھا لیں بیٹھ کے کیونکہ ابھی ان کے پاپا کو کام پہ گئے ہوئے تھے تو انہیں آنے میں ابھی ٹائم تھا اور بچوں کو سینڈوچیز دینے کے بعد میں نے ہانیا کو نہلایا ہانیا کہہ رہی تھی کہ میں نے سینڈوچ ابھی نہیں کھانا تو پھر میں نے کہا چلو میں آپ کو نہلا دیتی ہوں تو ہانیا بھی فریش ہوگی ہے ماشاءاللہ اگر بچے ایسے بیٹھ کے سینڈوچ کھا لیں ووس کھا لیں یا پھر رائس کھا لیں تو پھر دو گھنٹے بچوں کی نکل جاتے ہیں اگر یہ چپس کھا رہے ہیں یا پھر چوکلٹ کھا رہے ہیں جیلی کھا رہے ہیں کہ ممہ بوگ لگی ہے یہ چیز بنا دیں تو پھر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ کوئی چیز ایسی بیٹھ کے بنوا کے نہ کھا لیں تاکہ پھر دو گھنٹے تاکہ یہ پھر بار بار تنگ نہ کریں تو یہ بھی تسلی سے کھیل لیں اور میں بھی اپنا کام فینش کر لوں سارا تو پھر اس کے بعد میں نے کی کچن کی تھوڑی سی کلیننگ صرف کچن کی نا کیونکہ بچے ماشاءاللہ آتے جاتے نا ہاتھ لگاتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ بچوں والے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ کلیننگ ساتھ ساتھ ہی ہوتی رہی تو پھر یہی ٹھیک ہے تو اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے پھر وہ رہی جاتی ہے یہ میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ